دوسروں کا انتظار کرتے ہوئے کیٹو کے کلی فرصت کے کچھ لمحے اسی طرح ساجہ کرتے ہیں پیٹ پر پینتیس کلو تک کا وزن اور سامنے چودہ دن کا مشکل بھرا راستہ دنیا کی دوسری اونچی چوٹی کیٹو کے بیس کیم تک پہنچنے کے لیے دو لاکھ ستر ہزار قدم پیدل چلنا پڑتا ہے کلی جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں ویسے ویسے آکسیجن کی کمی اور ہڈیوں تک گھسنے والی تھنڈ ستانے لگتی ہے اٹھائیس سال کے یاسین اسی تھنڈ میں بینہ دستانوں کے اگلے ٹھکانے کے لیے سامان باندھ رہے ہیں ان کے پاس دھنکے جوتے بھی نہیں کاراکورم رینج میں ٹریکنگ کرنے یا پہاڑ چڑھنے والوں کا سامان یہی پورٹر ڈھوتے ہیں ٹریکنگ کرانے والی پاکستانی کمپنیاں اسکولے سے کیٹو بیس کیمپ کے ایک ٹرپ کے لیے ہی ویدیشی سیلانیوں سے قریب سترہ سو سے سات ہزار ڈالر لیتی ہیں وہیں ایک سو اسی کلومیٹر کے پیدل راستے پر بوزڈ ہونے کے بدلے ایک پورٹر کو ایک سو پانس سے ایک سو چالیز ڈالر ہی ملتے ہیں اسی کمائی پر یاسین سمیت کئی کلیوں کے سب نیٹکے ہیں پورٹری کرتا رہوں گا اچھا بوش ادھر سے کیٹو تک لے جائے گا بیچے کو جو بیٹے کو انشاءاللہ بڑے افسر بنانے کا میرا شوک ہے تو انشاءاللہ اللہ میرا زندگی میں تو انشاءاللہ ترکی دے گا پڑھائی کر رہے ابھی تقریباً تو کلاس میں ہیں چھوٹے ہیں ابھی انشاءاللہ پڑھے گا اس کو افسر بنائے گا ٹریک کے دوران کلی ہمیشہ آگے رہتے ہیں بھی جلد سے جلد اگلے کیمپ پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مہمانوں کے کھانے اور سونے کا انتظام کیا جا سکے یاسین کا گروپ آج کی رات اس گھاٹی میں بتائے گا ٹریکروں کے آنے سے پہلے پوٹروں کو ان کے لیے ٹینٹ لگانا ہے اسی دوران تھکے ہوئے کھچر کو بھی سستانے کا موقع ملتا ہے کچھ دیر بعد کیمپ تک پہنچنے والے ٹریکر اب آرام کریں گے ٹریکنگ کے لیے پہنی جانے والی ایک اچھی ٹراؤزر کی قیمت ہی ان کلیوں کی مہینے بھر کی آمدنی سے زیادہ ہے کچھ پوٹروں کے مطابق بیروزگاری اور گھر چلانے کے خاطر ہی انہیں کام کرنا پڑتا ہے لیکن ان کے دل میں کوئی کرواہٹ نہیں اسی دوران کچھ لوگ پتھر اور پولیتھین شیٹ کی مدد سے اپنے لیے ایک کام چلاو کچھن ٹینٹ تیار کرتے ہیں سارے مہمانوں کو کھلانے کے بعد وہ مل بانٹ کر بچا خوچا کھانا کھائیں گے تھوڑی بہت گپ میں ماریں گے اور پھر پولیتھین سے بنائے گئے کچھن کو ساف کر اسی میں رات پتائیں گے پوٹر میں سب سے زیادہ مشکل یہ پڑتی ہے کہ یہاں پہ سردی زیادہ ہو رہی ہے تو پوٹروں کے لیے کوئی اچھا خاصا سا انتظام نہیں ہے اس وجہ سے سب سے زیادہ مشکل پوٹروں کے لیے سردی کے پڑتا ہے اگلی صبح یاسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ اگلے کیمپ کے لیے نکل پڑتے ہیں آج پتھروں اور ملبے سے دبے گلیشئر کے اوپر سے گزرنا ہے یہاں چوٹ کھانے یا پیر ملنے کا مطلب ہے بھاری پریشانی سات دن پیدل چلنے کے بعد گروپ آخرکار 8,611 میٹر اونچی چوٹی کیٹو کے بیس کیمپ پر پہنچ چکا ہے ٹریکر اب یہاں ایک دو رات بتائیں گے تب تک پوٹر بھی یہی رہیں گے سیلانیوں کا پلان پورا ہونے کے بعد ہی گروپ کی واپسی ہوگی لوٹتے ہوئے کلیوں کی پیٹ کا بوجھ کچھ ہلکہ ضرور ہوتا ہے لیکن اس پوائنٹ تک آتے آتے زیادہ تر کھانا ختم ہو چکا ہوتا ہے پوٹروں کو اب روٹی اور چائے کے ساہرے ہی کام چلانا پڑے گا نچلے اور ہریالی بھرے علاقے میں آتے ہی سانس کھینچنے میں زور نہیں لگانا پڑتا اور ذرا فرصت ملتی ہے ٹرپ پورا ہونے کے بعد گیٹو کے ایک کلی جدہ ہو کر اپنے اپنے گاموں اور گھروں کے لیے نکلیں گے صرف چار مہینے کے سیزن سے کچھ کمائی کرنے کے لیے اگلی بار وہ پھر اسی راہ پر لوٹیں گے اور گیٹو کے آنگن میں اپنے دکھ سکھ ساجہ کریں گے